ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ملکوں کی ایک چین ہے لہر سی ہے اور ماشاءاللہ سبزہ ہی سبزہ ہے یہ دیکھیں یہ دریچنا پہ بزرگ ہیں یہ قبوں کو بہت اچھی بات ہے یہ دیکھیں بہت بڑا سواب ہے یہ یہ مچنے سے ہے بہت اچھے بھی سی ہے میاں والی دو سو اکسٹھ کلومیٹر ہائے اور چھانگ لوگ ہے ایک سو چو چھانٹھ یہ تفریہ کے لیے نیو کرک فیملی ریسٹورینڈیانی کا آٹلنگ ہے فس وغیرہ دریائی فیش چوک سروش شہید یہ مظفرگر کوٹ عدو کا قصب ہے لیو سائیڈ کو چھانکے آج بھی یہ میں چھانکے کرا موڑ رہا ہوں کیونکہ آج میں نے کوٹ عدو جانا ہے آٹھ دروازے ہیں اس کے یعنی آٹھ گیٹ ہیں اس ہیڈ محمد والا کو اور یہ ایک بہت بڑی نہر جو ہے یہ شمال سائیڈ کو جو علاقہ ہے مظفرگر کا اس کو سراب کرنے کے لیے یہ نکالا گیا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ درہ ایکشن آج سے یہ دکھر رہا ہے یہ ادھر سے ہی پانی آرہا ہے سمال سائیڈ سے اور یہ دریا میں شامل ہو رہا ہے یہ پانی دریا میں شامل ہو رہا ہے یہ پانی دریا میں شامل ہو رہا ہے کوٹ ادھو کے لیے پہلے پتھان ہوتل آئے گا یہ نہر کے ساتھ ساتھ ہی جانا ہے اور پھر آگے پھر نور شاہ نور شاہ سے پھر آگے پھر ٹن لینا ہے کوٹ ادھو کو تو یہاں سے تقریبا وہ کہہ رہے ہیں نور شاہ جو ہے وہ پچیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ میں نہر کے ساتھ ساتھ وہی نہر جو تونسہ بیراج سے آ رہی ہے جس کا پانی جو ہے وہ گر رہا ہے دریا ہے جناب میں گر رہا ہے یا گرائے جا رہا ہے یہ اب یہ مدفر گڑ گئے مدفر گڑ میں انٹری ہو چکی وہ ٹتو کا فاصلہ ہے یہاں سے پا فیفٹی ڈو کلومیٹر یعنی یہ سڑکوں کا جو جال بھی چکے ہیں اس وجہ سے فاصلیں جو ہیں مصیمت چکے ہیں فیفٹی ڈو کلومیٹر یعنی ملتان ہیڈ محمد والا پول اور پھر ہیڈ بریج سے بریج سے فاصلہ جو ہے یہ شمال مغرب کی طرف کہہ لیں کوٹ ادو جو ہے فیفٹی ڈو کلومیٹر پتھان ہوتل کا فاصلہ اب رہ دیا ہے تقریباً آٹھ کلومیٹر اور یہ ہے سلیمہ پاتھ ادنان سرائی فارم فارمنگ یہاں پہ بہت زیادہ ہے چولستانی لگا اور ساتھ ساتھ یہ وہی نہر بڑی نہر جو ہے ہوٹا تو اب اٹھ ساریس کلومیٹر اور ہوتا ہوتل جو ہے ساتھ کلومیٹر ناظرین آپ ایم ایم عالم روٹ جو ہے وہ آنے والی ہے یعنی کہ پتھان ہوتل پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور پھر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے ملتان سے آپ یوں ہی نکلیں گے چاہے میاں والی کو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ میاں ملتان سے مزفرگاڑ مزفرگاڑ سے پھر آگے پھر یعنی کہ وہ لیند تھی یہ راستہ ہو جاتا تھا اب یہ شارٹ کٹ راستہ جو ہے پڑی دبروڑ بنائی گئی ہے نہیں اور یہ بڑا فیدہ ہو گیا عوام کو تو اسی سے پھر یہ کوٹ اتو وغیرہ جو ہیں نہیں تو پھر مزفرگاڑ سے جانا پڑتا تھا وہ اس کا فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا تھا اب کوٹ اتو جو ہے اس کے ساتھ جو جو دلتا رقبہ بہت زیادہ ہے دسٹرک کا اب اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ مشرق میں چلے جائیں تو چھنگ ہے اور اسی طرح ملتان پر کل ساتھ اس کا باٹر لگتا ہے مزفرگاڑ کا پھر مزفرگاڑ جو ہے ادھر شامل ہو جاتا ہے یہ راجنپور باٹر لگتا ہے دیتری جی کہاں کا اسی طرح لیئے کا چھنگ کا میں نے بتا دیا یعنی کافی ازلا جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ تیجھ ہوتی ہیں پھر آگے جو ہے وہ زلہ رحیم کیونکہ مٹھن کورٹ جو ہے یہ مٹھن کورٹ سوری ہے تو اس پر راجنپور میں آ جاتا بارہ راجنپور کا پانٹر جو آئی ہے اس کے ساتھ یہ اس کا رقبہ جو ہے پال بسی ہے اور دی جی خان راجنپور جسی طرح ملتان جسی طرح چھانگ لیا اس کے جو ہے ازلا جو ہیں وہ لگتے ہیں یہ آگیا ہے جی تیرا سادہ سندگی یہ آگیا ہے اب یہ ایم ایم آل کو رائٹ سائیڈ کو لیف سائیڈ کو مدفر گھر تو یہ پتھان والا ہوٹل جو ہے یہ مشہور ہے یہاں پہ تو اس کے نام پہ پھر یہ چوک جو ہے یہ مشہور ہے ناظرین یہ ہے اس وقت یہ پتھان چوک اور یہاں پہ یہ سائیڈ جو ہے یہ یہ ملتان کو اور یہ سائیڈ جو ہے یہ میاں والی سائیڈ نکل گئی یہ یہ ملتان اور یہ میاں والی یہ پہلے جانے کہ چوک آدم آئے گا پھر آگے میاں والی اور یہ نور شاہ یہ ناظرین اس وقت کو موجود ہیڈ لانجو یہ ہے ہیڈ لانجو یعنی وہ کر کے دکھا رہا ہوں یعنی یہ دیکھیں کہ نہروں کے لکھال بچھائے رہے ہیں زمینیں سراب ہوئی ہیں تو انہی انگریزوں کی وجہ سے انہوں نے نہریں پہ نکالی ہیں اور ریل کا نظام جو ہے اس کو بھی ڈیویلپ کیا ہے اور ریلوے کا نظام تو بہت بڑا نظام ہے پاکستان کا لیکن اب زبون حالی کا شکار ہے